میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں قرآن شریف پڑھنا کیسا بہت بابرکت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا چھونا دیکھنا یہ سب عبادت کے کام ہیں خواب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا باعث سے برکت ہوتا ہے جس طرح کی بندہ نیکی خواب میں کرتا ہو اپنے آپ کو دیکھے تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے توفیق ملے گی کہ وہ جاکتے ہوئے بھی یہ کام کرے گا البتہ قرآن مجید فرقان حمید کیا آپ نے مطلقا پوچھا تو ویسے اس کی ہر صورت کی الگ تعبیریں ہوا کرتی ہیں اور جو مشہور آیتیں ہیں ان کی بھی جدہ جدہ تعبیریں بیان کی گئی ہیں مثال کے طور پر قرآن مجید کا پہلی صورت جو ہے صورت فاتحہ اگر ایک بیمار دیکھے کہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے گا رزق میں برکت ہوگی اسی طرح بعض صورتیں ہیں جس سے قربِ الہی کی طرف بندے کی توجہ ہوگی یہ صورت اخلاص ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مزید اس کا قوی ہوگا تو مختلف صورتوں میں جو مزامین موجود ہوتے ہیں اس سے متعلق اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے